بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوا ہوں ناظر اکرام اقتدار کی رہداریوں میں حلچل مچی ہوئی ہے اور وہاں سے ایک بڑی غیر یقینی خبر سننے کو مل رہی ہے پتہ چلا ہے کہ ایک بہت بڑے استیفے کی تیاری کی گئی ہے اور اس استیفے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے یعنی کہ اب ایکزیکیوشن کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے اقتدار کی رہداریوں میں جو جو الیکشنز کی تاریخ قریب آ رہی ہے یعنی کہ جو جو معاملہ فیصلہ کن دنوں کی طرف جا رہا ہے تب تب حلچل زیادہ تیز ہو رہی ہے ویسے ہمارے بڑے جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے انہوں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں اتنی سیاسی ایکٹیوٹیز اور اس قدر جو ہے وہ خبریں آتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے دور میں کوئی عمران خان نہیں تھا آج ہمارے دور میں عمران خان ہے اور ناظر اکرام اس وقت جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی بڑی خبر نہ آ رہی ہو جس میں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو لگے کہ یار یہ پاکستان کے اندر ایک میس کریئٹ ہوا ہو ہے روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑا نہ ہو رہا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظر اکرام یہ سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو ہرانے کے لیے اور عمران خان جو ہے وہ ہار ہی نہیں رہا ہے عمران خان جو ہے وہ کلکولیشنز تھی کہ اتنی دیر میں ہار جائے گا اس کلکولیشنز کو عبور کر کے کب کا جو ہے وہ آگے نکل چکا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ ابھی تک کہ پروسس کو دیکھے کہ عمران خان نے ہارنا بھی کوئی نہیں ہے اس کو ہرانے والوں نے جو ہے وہ ہرا دینا خیر کم تو دا پوائنٹ خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑے استیفہ تیاری کی گئی ہے یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ استیفہ ہونے جا رہا ہے یہ استیفہ کون دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کیا عصر پڑھنے جا رہا ہے الیکشن جو ہے نا وہ کرانے والوں کو پہلا بڑا جھٹکا کیسے ہے اس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ تفصیلی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنی ہے نمبر ایک ایک پیغام اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے نواز شریف کو کہا یہ گیا ہے عمومی طور پر تمام جماعتوں کو دیا ہے لیکن یہ پیغام ایکچولی بنام نواز شریف ہے اور یہ بڑا ایک زبردست پیغام ہے جو حالاتیں حاضرہ ہیں ان میں ایک بہت بڑی خبر ہے نمبر ٹو میں نے آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا ہے اور نمبر ٹری نالد اکرام صدر مملکت کے ساتھ پہلی بار عمران خان نے ایک سخت ترین جو ہے وہ پیغام ان کو بھی پہنچا ہے عارف علوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں ان کو بھی جو ہے وہ ایک پیغام پہنچایا گیا ہے اور تیسا سائفر کے معاملے پہ بھی آج کچھ اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملاکیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑا شتیفہ یہ کیا ہے نالد اکرام اسلامباد کے ایک جنرلسٹ ہیں آمیر علیہ السلام صاحب یہ ایکسپریس نیوز اسلامباد کے بیرو چیف بھی ہے گو کہ مجھے ان کی سیاسی سوچ سے بڑا اختلاف رہتا ہے ہمیشہ میں نے کئی بار جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز کے اندرے کرٹیسائز بھی کر دیتا ہوں لیکن ایک چیز ہے کہ کریڈیبلیٹی کے اوپر ان کے اوپر کوئی سوال یا نشان نہیں ہے مطلب ایک کریڈیبل انسان ہے اور ایک منجے ہوئے ریپورٹر ہیں گو کہ اگین چونکہ اکثر امران خان کے خلاف بول جاتے ہیں لہذا ان کی سوچ سے جو ہے نا وہ میرا اختلاف رہتا ہے لیکن ان کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ بڑی کریڈیبل سورسز سے آتی ہیں گو کہ سمٹائم ہمارے پاس بھی جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امری علیہ السلام کیونکہ ان کے پاس جو کہ ایکسپیرینس ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر امری علیہ السلام نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس خبر آئی ہے یہ سچ ہوگی تو امری علیہ السلام کی خبر یہ ہے ناظرین کرام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے مہینے کے اندر بڑا استیفہ آ رہا ہے اور وہ استیفہ ہے جناب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا اب آپ حیران ہوں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کن چکروں میں جو ہے وہ استیفہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ تو کمپنی کا سب سے بڑا مہرا ہے ٹھیک ہے تو سکندر سلطان راجہ کو استیفہ دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے سکندر سلطان راجہ کے ساتھ سب ہی کمفرٹیبل ہیں فیصلہ ساز بھی کمفرٹیبل ہیں نواز شیف صاحب بھی کمفرٹیبل ہیں یہ تو چینی چین لکھتے ہیں تو یہ استیفہ کیوں دے رہے ہیں اس کے پیچھے ناظرین کرام اب جو ہے نا وہ اصل کہانی سن لیجئے بتایا تو یہ گیا ہے امریلیہ سرانہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے نواز شیف صاحب کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ آپ کی لڑائی میں آمنی پڑیں گے آپ بزاتے خود دنے اگر کوئی ہماری طرف آنا اپنی طرف رہنا اور اپنی لڑائی جو ہے وہ خود لڑو تو نواز شیف صاحب کو شاید یہ جو میں ان کی بات سے سمجھ سکا ہوں کہ امریلیہ سرانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھیجان آپ جو کچھ ہم تمہارے لیے کر سکتے تھے کر دیا ہے اب تم جانو امران خان جانے آپس میں آکے جو ہے لڑو ہماری طرف نہیں دیکھنا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاید نواز شیف صاحب نے یہ جو پچھلے دنوں میں جو گستاخیاں کی ہیں شاید اس کی یہ وجہ ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن راست اکرام میں نے ادھر ادھر جو ہے نا وہ اس خبر سننے کے بعد تھوڑا سے فونشن گھمائے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ بات کیا تو مجھے کچھ مزید معلومات بھی ملی ہیں جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے امریلیہ سرانہ صاحب کی خبر تو سچ ہے لیکن مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے یعنی سکندر سلطان راجہ کا جو استیفہ ہے وہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر ان کو آمنے سامنی کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو پھر بھی سکندر سلطان راجہ جو ہے نا وہ استیفہ نہ دیں الیکشنز فری ان فیر کروا دیں تو معاملہ تو جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا سمپل ختم ہو جائے گی بات لیکن سکندر سلطان راجہ کا یہاں پر استیفہ دینا جو ہے نا وہ معاملے کو تھوڑا سا پچیدہ کر رہے ہیں تو سکندر سلطان راجہ پھر استیفہ کیوں دے رہے ہیں اس کے معاملے میں ہم نے تھوڑا سا مزید جو ہے نا وہ جب انویسٹیگیٹ کیا تو نایرین کرام جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ استیفہ سے لگ رہی ہے کہ سکندر سلطان راجہ اگر استیفہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی تیس نومبر کو الیکشنز کی تاریخ دی جائے گی اور اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو میں استیفہ دے دوں گا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر وہ تیس نومبر کو الیکشنز کی تاریخ دیتے ہیں نومبر ابھی بہت آگے ہے تو پھر وہ تاریخ کیا دیں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ تیس نومبر کو تو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے اس کا مطلب ہے تیس نومبر کو وہ الیکشنز کی تاریخ دینے جا رہے ہیں جو کہ اوویسلی تیس نومبر نہیں ہوگی اس سے آگے ایک دو مہینوں کی ہوگی اور اس کے ایک دو مہینوں کے بعد اگر وہ الیکشنز سکندر سلطان راجہ کو ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے تو وہ استیفہ دے دیتے ہیں اب نالنکرام اگر انہیں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اور یہ استیفہ دے دیتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی ماف کیجئے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ مبینہ طور پر ان کی جو ہے نا وہ نیت میں کھوٹ ہے اگر سکندر سلطان راجہ استیفہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سمپلی اس مقصد کو اچھیو کرنا کہ الیکشنز کو مزید آگے لے کر جایا جائے الیکشنز کو جو ہے نا وہ مزید آگے جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھسیٹا جائے کیونکہ ایسے موقع کے اوپر جبکہ already late ہو چکا ہوگا already جو ہے نا وہ جو due time ہے اس کے اوپر الیکشنز نہیں ہوں گے اور already عمران خان جو ہے نا وہ manage نہیں ہو رہا ہے چیزیں obviously عمران خان جو ہے نا وہ ہار ہی نہیں مان رہا ہے اور اس کو manage کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے تو پھر مزید جو ہے نا وہ کس طرح سے آئینی طور پر تو کس طرح سے پیسے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آئینی نہیں ہے لیکن کیا delay کریں گے کیسے delay کریں گے کون کا کون سا tactic استعمال کریں گے تو اس کے لیے یہ سب سے مزدہ tactic نظر آتا ہے کہ سکندر سلطان ناجہ جو chief ہے وہ استیفہ دے دے تو پھر کم اس کا ہم آپ کو مزید set up کرنے میں 30, 35, 40, 50 دن کا وقت مزید آپ buy کر لیں گے آپ ادارت کے سامنے کہہ سکیں گے کہ بھائی جن chief election commissioner ہی نہیں ہے استیفہ کیونکہ معاملہ at the end of the day قاضی فائزی صاحب کو یہ کڑوی گولی کھانا پڑے گی آپ اسے جان بچاتے رہے ہیں آپ ادھر ادھر بھاگتے رہے ہیں آپ practice and procedure acts کی طرح اور اس طرح چیزوں کے اوپر live دکھاتے رہے ہیں لیکن آپ کو elections کی کڑوی گولی جو ہے نا وہ کھانا پڑے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس options نہیں ہیں تو ان کے سامنے یہ plea لی جا سکتی ہے کہ جناب chief election commissioner تو نہیں ہے نا chief election commissioner تو موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں ہم سے جو ہے نا وہ elections نہیں ہوتے تو ایک سادھی سادھی جو ہے وہ بات نظر یہ آتی ہے تو پھر جو ہمیں وہ کہانی سنائی جا رہی ہے نا کہ establishment نے جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا نواز شیف صاحب کو پیغام دیا ہے اور یہ وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے جو ہے نا وہ سچائی نہیں ہے جو نواز شیف صاحب ہیں وہ ابھی بھی فیورل چائلڈ ہیں نواز شیف صاحب جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ پسندیدہ بچے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شیف صاحب کو جو سب سے بڑا جھٹکہ مل رہا ہے وہ ان کا اپنا بھائی کیونکہ آج مظرب باس صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا ہم نے کہا کہ یہ جو شباز شیف صاحب ہے نا یہ نواز شیف صاحب کے عثمان بزدار ہیں تو ان کا اپنے بھائی کی وجہ سے بڑا نہیں کرنے جاری معاف کی جائے گا کچھ بہت بڑا جو ہے نا وہ نہیں کرنے جاری تو یہ بات جو ہے نا وہ واضح ہے دوسرا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک پیغام پہنچایا ہے اپنی بہن کے ذریعے عارف علوی صاحب کو اور انہوں نے بڑا کلیرلی اور کٹیگوری کے لیے پیغام پہنچایا ہے کہ عارف علوی صاحب جن کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک خط لکھنے کے اوپر جو ہے نا وہ اکتفا کیا اور تاریخ نہیں دی ان کو جو ہے نا وہ تاریخ جو ہے وہ دینی چاہیے تھی تو اس کے اوپر بڑا شدید غم و غصہ بھی ہے اور شدید جو ہے نا انہیں پریشانی بھی ہے اور انہیں عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ عارف علوی نے یہ جو کام کیا ہے نا یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ان کو اس سے مطلب اپنا قادر تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے تھا اور یہ پاٹی کے اوپر مشکلات جب آتی ہیں یا یہ تو اب صدر مملکت پاکستان کے ہیں تو پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک آئینی ذمہ داری ان کے اوپر بنتی تھی جو کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری کے اوپر پورا نہیں اترے اس لیے عمران خان جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ شدید غصے میں نظر آتے ہیں آخری خبر سن لیجئے نا جن اکام آج سائفر کیس کے اندر سلمان سفدر ایڈوکیٹ صاحب نے کیا شاندار طریقے سے جو ہے نا وہ آج جو ان کی سماد تھی اس کو جو ہے نا وہ ملتوی کروا دیا اور کہا کہ جناب جب تک دیکھیں ان کیمرہ سماد کے اوپر عدالت کا فیصلہ نہیں آتا آپ سماد نہیں کر سکتے ہیں سلمان سفدر ایڈوکیٹ وہ واحد ایڈوکیٹ ہیں جو کس سوشل ویڈیا پر بھی نہیں آ رہے جو اپنی مشہوری بھی نہیں کرا رہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پہلے زمانتوں والا اور اب یہ سائفر والا معاملہ یہ بڑے شاندار طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو سلمان سفدر ایڈوکیٹ جیسے ہی لوگوں کو آگے بھی آنا چاہیے اور جو سوشل ویڈیا سے تھوڑا دور رہتے ہیں اور کام پر زیادہ توجہ کرتے ہیں تو یہ اب تک کی خبریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیلے کے خود آفے سے پاکستان مجھے لئے